زلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا ٹرائل آئین و قانون کے مطابق نہیں تھا آئینی تقاضے پورے کیے بغیر زلفقار بھٹو کو سزا دی گئی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے زلفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر رائے سنا دی کہا کہ اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے کوئی آئینی و قانونی طریقہ کار موجود نہیں جز اس قانون کے مطابق بلا خوف و خطر تمام لوگوں کو انصاف دینے کے پابند ہیں چند مقدمات سے عوام میں تاثر گیا خوف یا ریایت انصاف فراہمی پر اثر انداز ہوئی ماضی کے غلط اخدامات کو خود احتسابی کے تحت کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کیے بغیر درست سمت کا تعین نہیں کر سکتے عدالتی رائے سن کر بلاول بھٹو آبدیدہ ہو گئے پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا بلاول بھٹو نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے عدالتی اور جمہوری نظام ترقی کرے گا عوام کا عدالت پر اعتماد بڑھے گا چوالی سال بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے غلطیوں کی درستگی سے ہم ترقی کر سکیں گے امید ہے کہ نظام صحیح سم چلنا شروع ہو جائے گا بھٹو کو فیر ٹرائل نہیں ملا یہ بتانے پر سپریم کورٹ کو پچاس سال لگ گئے بانی پی ٹی آئی کو فیر ٹرائل حق کے لیے کیا اب قوم کو مزید پچاس سال انتظار کرنا ہوگا ترجمہ تحریک انصاف کا رد عمل تاہاں فیر ٹرائل انصاف کا آفاقی اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے بانی چیئر بین بشرا بی بی سمیت تحریک انصاف کے اسیر قائدین اور کارکوران کو رحہ کیا جائے پشاور ہائی کوٹ نے مخصوص نشستوں پر عراقین کو حلف اٹھانے سے روک دیا سپیکر قومی اسمبلی کو کل تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم پشاور ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا کل تک جواب جمع کروانے کی ہدایت لاجر بینچ کی تشکیل کیلئے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا سنی اتحاد کانسل کو پنجاب میں مخصوص نشستیں نا ملنے کا اخدام لاہور ہائی کوٹ میں چیلنج ترخواست میں کہا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اختیارات سے تجاوز ہے اسمبلی میں سیٹوں کے تناسب سے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے وہ ایسے کنسٹیچیونسی ہے اور ایسے فولنگ سٹیشنز ہے جہاں پر ٹرن اوٹ ایون سو پیصد سے بھی بڑھ کر ہے یہ سپریم کورڈ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی اننیچرلی کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق چالیس پیصد ٹرن اوٹ ہوا ہے یہ تو بلکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو ساتھ بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اتنی بڑی دھانگلی کو بھول کر آگے بڑھنا مشکل ہے ہم نے ایک سو اسی نشستیں جیتی جو نہیں دی گئیں ہم نے ریزیف سیٹوں پر شدید تحفظات ہیں ہم سے ہائی کورٹ بھی جائیں گے پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوھر کہتے ہیں پنجاب سے ایک سو پندرہ سیٹیں ہم جیت چکے ہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا الیکشن کمیشن نے بچکانہ طریقے سے فارم پینتالیس اپلوڈ کیے پیمور سلیم جھگڑا نے کہا جلد الیکشن کمیشن کے پاس ثبوت لے کر جائیں گے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسی منیر کی ملاقات آرمی چیف کی وزیراعظم کو منصف سمحلنے پر مبارک بات اور نیک خواہشات کا اظہار قومی سلامتی کے امور پر تبالہ خیل پاک فوج کے پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور سے متعلق بات چیت کی گئی الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی پی ایس ایل کی خالی نشستیں بھی انہیں دے دیں دیگر ممالک کی مخصوص نشستیں بھی ان کو دے دیں فیصل جاوید خان کا ایوان سے اظہار خیال سینیٹر سادیہ آباسی کا پارلیمانی نظام میں نگرانوں کے کردار پر نکتہ اعتراض کہا نگران سیٹ اپ پارلیمانی نظام کی خلاف ورزی ہے راہنما پیپلز پارٹی مولا بخشانڈیوں نے کہا اٹھارمی تربیم کے خلاف سازشیں قبول نہیں سیاستدان ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں ملک فرشتوں نے نہیں سیاستدانوں نے چلانا ہے پنجاب کی اٹھارہ رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب بلیغو رحمان نے حلف لیا مریم اورنگزیو، عزمہ بخاری، آشک حسین، کرمانی کابینہ میں شامل قازم پیرزادہ، رانہ سکندر حیات، چودوی شافعہ حسین نے بھی حلف اٹھا لیا شیر علی، خلید طاہر، فیصل ایوب، مجتبہ شجاو رحمان و دیگر بھی کابینہ کا حصہ وزیر اعلیٰ منیم نواز نے کہا پنجاب کابینہ میں اہل لوگوں کو شامل کیا گیا خود قسمتوں کے نواز شریف کے نحنمائی حاصل ہے سرمایہ کاروں کو ٹیکس فری زون دیں گے چبر پختنخوا کے نامزد وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر حاجی غلام علی نے پندرہ رکنی کابینہ سے حلف لیا کابینہ میں عرشت ایوب، شکیل احمد، فضل حکیم خان، محمد ادران قادری، آقب اللہ، محمد سچات، مینہ خان، فضل شکور شامل کی پیو حکومت میں پانچ مشیروں کی بھی تقررین سید فخر جہان، مضم الاسلم، مشال آزم، زاہد اور محمد علی صیف مشیر مقرر جو چالیس ہمارے بچے اور ہمارے افراد، بہنیں جو بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں بیس بیس لاکھ سمیں کے چیک ان کو آج ابھی آپ کو یہاں ملے گا جو زخمی ہوئے ہیں چاہے اس کو چھوٹی چھوٹ آئی ہے، بڑی آئی ہے بلا امتحاس ان کو پانچ پانچ لاکھ روپے چیک آج جہاں پر وفاق کی طرف سے ملے گا وزیر آزم شہباز شریف کا دورہ پشاور خیبر پختون خواہ میں بارشوں سے متاثرہ افراد میں چیک تقسیم کیے تقریب سے خطاب میں کہا جانبہاق افراد کے لواحقین کو بیس بیس لاکھ اور زخمیوں کو پانچ لاکھ روپے دیا جائیں گے وفاق حکومت متاثرین کے ساتھ ہر قسم کا تعابن کرے گی صوبائی حکومت سے مل کر جو ہو سکتا ہے کریں گے متاثرین کی مدد کر کے دین اور دنیا کمائیں گے ہمیں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنا ہے وزیر آزم کے دور پشاور کے موقع پر تقریبات سے وزیر آلہ کے پی غیر حاضر اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کے موقع پر بھی علیہ مین گندہ پور نہ آئے تو چکون کے مطابق وزیر آزم کی آمد پر وزیر آلہ اور گورنر کی موجود کی ضروری ہوتی ہے میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے ان کا کام انتشار پھیلانا ہے ان کا کام خدمت سے روکنا ہے ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے ان کا کام پولرائزیشن ہے ان کا کام گہراؤ جلاو ہے تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے اپوزشن میں بیٹھے لوگ ابھی سوک میں ہیں ان کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہارے ہوئے مائنڈ سیٹ کا کام لڑائی جھگڑا اور جلاو گھراو ہے مریم نواز کی تنقید کہا سیاست کی آر میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے نہیں دیں گے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی تنقید برائے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں مضبط تنقید کی قدر کروں گی رمضان میں عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا غریب عوام کا حق ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے پہلے کبھی کسی حکومت نے ہوم ڈیلیوری کی سہولت فرہام نہیں کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی جب سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو عدلیہ متحرک ہو جاتی ہے عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے اس کے فیصلوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی پاکستان کی عدلیہ کا کوئی فیصلہ دنیا میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا یہ یوائی سربراہ مولانا فضل الرحمن کا لاہور میں تقریب سے خطاب نو تاریخ کو ہمارا پریزیڈنچل الیکشن بھی ہے اور مفامت کے جو بادشاہ ہیں پریزیڈنٹ زرداری وہ انشاءاللہ پھر اس کرسی پہ بیٹھیں گے زرداری صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف وہ رواد ہمیں نو تاریخ کو انشاءاللہ پریزیڈنچل الیکشن ہے آصف علی زرداری صاحب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے دس تاریخ کو ان کا ہوت ٹکنگ ہوگی مفامت کے بادشاہ آصف علی زرداری پھر منصب سنبھالیں گے ایک بار پھر پاکستان کھپے کا وقت ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں انصاف اور قانونی کی حکمرانی کے بغیر نظام نہیں چل سکتا شہری رحمان کی میریا سے گفتبو فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں آصف علی زرداری نو مارس کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے کمیٹی اتحادیوں کے پاس ووٹ مانگنے جا رہی ہے پرفارمنس اور گورننس بہتر کرنا ہے ایم گی ایم کی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی کنوینئر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں پارٹی کی تنظیم سازی کا فیصلہ مرکزی ایڈ ہاؤ کمیٹی تشکیل خالد مقبول کی سربراہی میں ایڈ ہاؤ کمیٹی میں مصطفیٰ کمال، فارغ ستار، نسرین جلیل، انیس قائم خانی، کیف الورا، رزوان بابر شامل مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی فیسوں میں اضافہ نارمل فیس تین ہزار سے بڑھا کر ساڑھے چار ہزار روپے کر دی گئی دس سالہ پاسپورٹ نارمل فیس پینتالیس سو روپے سے بڑھا کر چھ ہزار سات سو روپے ہو گئی دس سالہ ارجنٹ پاسپورٹ بنانے والوں کو اب گیارہ ہزار دو سو روپے فیس دینا ہوگی سوشل میڈیا ایپ ایکس کی بندش کا کیس سنہائی کورٹ کا چیون پی ٹی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اندیا تحریری حکم نامہ جاری کہا ایکس کی بندش پر معقول جواز پر پیش نہ کیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی ایسا کر کے چیون پی ٹی اے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں عدالت نے ایکس کی بحالی سے متعلق حکم امتنا میں توسیع کر دی احکامات وفاقی حکومت پی ٹی اے سمیت دیگر کو رسال کرنے کا حکم آئندہ سمات سے پہلے وزارت داخلہ اور پی ٹی اے سے جواب طلب امریکہ نے پاکستان میں انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر کسی بھی طرح کی پابندی کو نہ قابل قبول قرار دے دیا ایک سمیت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر حکومتی مندش کی مضمت ترجمان امریکی محکم خارجہ میٹیو میلر کہتے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آزابی اظہار کی حمایت کرتے ہیں امریکہ نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے لیے فرنس کی فرہانی کی مخالفت نہیں کی فرنس کو ذمہ داری اور معافضے سے منسلح کرنے کی مخالفت ضرور کی تھی امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی جان گیری کی پریس بریفنگ کہا امریکہ نے پاکستان سمیت موسمیاتی بہران سے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے خیال کی حمایت کی ہے نواز شریف کی کامیابی کے دو نوٹفکیشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ درخواست گزار اشتیاق چودی ایڈوکیٹ نے کہا حلقے میں درست ووٹوں کی تعداد زیادہ جبکہ گنے گئے ووٹوں کی تعداد کم ہے ایک ہی حلقے کے دو نتائج کس طرح جاری کیا جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات میں بے زابدگیوں کی مکمل اور غیر جانب درانہ تحقیقات کریں نتائج میں طاقتی کے ذمہ داروں کے خلاف کارواہی کی جائے پلڈیٹ کا مطالبہ عام انتخابات سے مطالب جائزہ ریپورٹ جاری کہا گیا انتخابات میں سب سے کم منصفہ نے اسکور ریکارڈ کیا گیا نگرا حکومت کا غیر جانب داری کا فتدان دیکھا موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی موطلی نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتا کیا انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے بھی مشکلات پیدا کی نتائج کے علام میں تاخیر نے انتخابات کی ساخت پر سنگین سوالات کو جنم دیا فوم پینتالیس، چالیس، سرطالیس اور انلچاس کے اشارت میں تاخیر ہوئی فوم پینتالیس اور فوم سرطالیس کے درمیان بڑے پیمانے پر الزمات نے خلط شاپ کو بڑھا دیا بانی پی ٹی آئی بی چھے اور بشرا بی بی کی ایک درخواست زمانت کا کیس ڈسٹیکنڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سپریٹینڈڈ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری عدالت کے بار بار حکم پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ویڈیو لنک کے ذریعہ حاضری نہیں لگوائی گئی سماعت گیارہ مارچ تک ملتنی اڈیالہ جیل میں ایک سواندوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سمار استغاثہ کے تین گواہان کے بیان قلم بن دو پر جرا بھی مکمل کر لی گئی احتساب عدالت اسلام آباد نے کیس کی سماعت تیرہ مارچ تک منتبی شیخ رشید احمد کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقہ تلی خان اور مرزا وقاص رعوب فیصلہ سنا چکے ہیں کہا شیخ رشید کو بیرون ملجانے سے نہ رکا جائے عاصف علی زرداری نواز شریف یوسف رضا گلانی کے خلاف تو شاہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس تفتیشی افسر کو نوٹس جاری احتساب عدالت اسلام آباد کی انیس مارچ کو پیش ہونے کے ہدایت جج ناصر جعبید رانہ نے اس تفسار کیا کہ ملزمان کون ہے ان کی حاضری لگوائے موسید نقوی کی بطاعت شیمن پی سی بی تائناتی کے خلاف کیس عدالت نے درخواست قابل سماعت قرار دے دی اسلام آباد ہائی کوٹ نے فریفین کو نوٹس جاری کر دی گجرہ والا میں ملزمان کی فائرنگ عدالت فیشی سے واپس آتے ہوئے دو بھائی قتل آئی جی پنجاب کا واقعہ نوٹس ملزمان کی فوری گرفتاری کا حقوق سوات میں قتل اقدام قتل میں ملویز دو خطرناک قیدی پولیس کی حراست سے فرار قیدیوں کو علاج کے لیے اسپتال لائے گیا تھا دیر سو عدویات کی قیمتوں پر نظر سارے کے باوجود عدویات کا بہران تل نہ سکا حیدرباد میں دوائیوں کے قلت کے وائس متعدد آپریشنز ملتوی مریض اور لوائقین مدھی پریشان امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے ووٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلیکن نامزدگی میں سب سے آگے صدر بائیڈن ڈیموکریٹس نامزدگی کے لیے واحد امیدوار بائیڈن اور ٹرمپ ورژینیا اور شمالی کیرلانا میں مقابلے جیت چکے سعودی عرب میں یوم پاکستان کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب پلکی ثقافت کے رنگ اجاگر خطک ڈینس سے شرکہ محضوظ رباب کے سروں نے دنوں کو مہ لیا بچوں نے ٹیبلوز پیش کی مالن جبہ میں سکنگ پریسیول اور سنو بورڈ مقابلے بڑی تعداد میں سیاہوں کی شرکت برباری سے خوب نتفندوز ہوئے مقابلوں کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج اور صوبائی حکومت کا شکریہ دکھ دیا قمبر شہداد کوٹ میں اجتماعی شادی کی منفرد تقریب نئی زندگی میں لوڈ شیڈنگ سے نجات کی کاوش 36 غریب جوڑوں میں جہیز کے سامان کے ساتھ سولر پینرز بھی دیے گئے گھوڑکی کے علاقے میر پور ماتھیلوں میں علم، عدب و ثقافت کا میلا شہریوں کی بڑی تعداد نے تین روزہ عدبی فیسٹیول کا رکھ کر لیا تقریب میں موسیقی کا بھی تڑکہ فنکاروں نے فن کا جادو جگھایا اسلام آباد میں کار میلا سچ گیا پرانے موڈلز کی گاڑیوں کی دھوم نئے موڈلز گیت وچہ کا مرکز اور سرائکی کلچر ڈے سرائکی گیت کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر ثقافتی جھومر نے سمبان دیا نوجوانوں نے ایک دوسرے کو اجرک پہنا کر سرائکی ثقافت کو جاگر کیا موسیقی